آج ہم ڈسکس کریں گے لیور فلوک انٹ ٹپ وم کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لیور فلوک کی جیسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے ڈائیگرام بھی موجود ہے یہ لیور فلوک کی ڈائیگرام ہے اور اگر ہم اس آرگنزم کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنگڈم انیمیلیا میں فائلم پلیٹی ہیلمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جنہیں فلیٹ ومز بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم خاص طور پر لیور فلوک کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہیں کہ لیور فلوک کی جو شیپ ہے وہ پتے کی طرح کی ہے جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیف شیپڈ آرگنزم ہے اور ساتھ میں ایک چیز ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی تھی جو پلیٹی ہیلمنٹس ہیں وہ انورٹی بریٹس ہیں یعنی کہ ان کے اندر ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی لنڈ کی بات کریں کہ ان کی لنڈ کتنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سنٹی میٹر ان کی لنڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لیور فلوک ہے جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے لیور یعنی جس کو جگر کہا جاتا ہے یہ اس کا پیرا سائٹ ہے اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ کون کون سے آنیملز کو اپنے ہوسٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کون کون سے آنیملز کا پیرا سائٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر میملز کو انفیکٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میملز میں بھی اگر ہم بات کریں تو شیپ گوٹ کیٹل اور ہیومن یعنی ان والے میملز کے لیور کو جگر کو کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے اپنی خوراک کے طور پر یعنی ان کے لیور سے اپنی فوڈ لیتا ہے اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میملز کے لیور سے اپنی فوڈ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے اٹیچ کر لیتا ہے اپنے ہوسٹ کے ساتھ جس سے یہ اپنی فوڈ لیتے ہیں پیرا سائٹ اس آرگینزم کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ہوسٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیور فلوک ہے وہ اپنے آپ کو ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے دو سکر کی مدد سے جیسے کہ اگر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سکر یہاں موجود ہے اسی طرح سے ایک سکر جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہم ون بائی ون ان سکر کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ سکر جو کہ موجود ہے اس کے انٹیریئر انڈ کے اوپر یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ماؤتھ والا ریجن ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں سیکنڈ سکر کی جو کہ دوسرا سکر ہے جو کہ اگر ہم اپنی ڈائیگرام میں بھی دیکھیں تو وہ موجود ہے ونٹرل سائٹ کے اوپر یعنی باڈی کی جو ونٹرل سائٹ ہے وہاں پر موجود ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ان سرکل کیا تھا اب اگر ہم اس کو بلیک کلر سے ان سرکل کر لیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ والا جو ہے یہ دوسرا سکر ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ والا جو ریجن ہے ماؤتھ والا ادھر جو سکر موجود ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فرسٹ سکر ہے بائی فرکیٹڈ اور ہائیلی برانچڈ ڈائیجسٹیف سسٹم موجود ہوتا ہے لیور فلوک میں اگر ہم بائی فرکیٹڈ کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں اور سے تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ ایک سے آگے دو برانچز نکل رہی ہیں پھر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے آگے بھی دو برانچز تو جب اس طرح سے برانچز ہو جس میں ہر ایک سے آگے دو برانچز نکل رہی ہیں تو اس طرح کی جو ڈیویجن ہے اسے کہا جاتا ہے بائی فرکیٹڈ اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہیں کہ یہ ہائیلی برانچڈ ڈائیجسٹیف سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم ریپرڈکٹیف سسٹم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیور فلوک ہیں ان میں میل اور فی میل ریپرڈکٹیف آرگن دونوں کے دونوں موجود ہوتے ہیں ایک ہی آرگنزم کے اندر اب اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں ٹیپ ورم کی تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ ورم کی ڈائیگرام ہے اور ٹیپ ورم جو ہے وہ ہمیں لمبے لمبے اور چپٹے سے نظر آتے ہیں کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی یہ بیلونگ کرتے ہیں فائلم پلیٹی ہلمنز جن کے جو آرگنزم ہیں انہیں فلیٹ ورمز بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم ساتھ میں دیکھ لیں کہ یہ کہاں پر پاہ جاتے ہیں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورٹی بریٹس کے انٹسٹائن میں رہتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں ان کی باڈی کی بات کر لیں کہ ان کی باڈی جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی باڈی جو ہے وہ لمبی اور ریبن لائک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے سیگمنٹس موجود ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک سیگمنٹ ہے اس سے آگے یہ دوسرا سیگمنٹ ہے یہ تیسرا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیر سارے سیگمنٹس موجود ہوتے ہیں اور اب اگر ان سیگمنٹس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیگمنٹس ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پروگلوٹڈ یعنی ہر ایک یہ والا حصہ کہلائے گا ایک پروگلوٹڈ اب ساتھ میں اگر ہم بات کر لیں ان کا جو انٹیریئر اینڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹیریئر اینڈ ہے وہ راؤنڈڈ ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا انٹیریئر اینڈ ہے اور ہیڈ لائک ہے اب اس کے بھی اگر ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس فور سکرز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیپ فرم کو تھوڑا بڑا کر کے انلارج کر کے دیکھا ہے تو ہمیں جو سٹرکچرز ہیں وہ زیادہ کلیر نظر آ رہے ہیں ادھر ہم دیکھیں تو یہ جو سٹرکچرز ہیں راؤنڈ راؤنڈ سے یہ کیا ہے سکرز تین ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے ایک جو ہے وہ دوسری سائٹ پر موجود ہوگا اب ان سکرز کی مدد سے ٹیپ فرم اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے ہوسٹ کے ساتھ تاکہ وہاں سے اپنی فوڈ لے سکے اس کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سی ہکس کی طرح کا بھی سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ یہ جو ماؤتھ والا ریجن ہے وہاں پر ہکس ایک رنگ کی فارم میں موجود ہیں دھیر ساری چھوٹے چھوٹی سی ہکس ہیں جنہوں نے مل کے ایک رنگ کی طرح کا سٹرکچرز بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے پرگلوٹٹ کو یعنی کہ اس کا جو سیگمنٹ ہے اس کو انلارج کر کے بڑھا کر کے بھی دیکھا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیپ ورم ہے اس میں ڈائیجسٹیف سسٹم موجود نہیں ہوتا جب ڈائیجسٹیف سسٹم موجود نہیں ہے تو پھر یہ جو کھانا کھا رہے ہیں جو اپنی خوراک ہے وہ کس طرح سے انٹیک ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی جو فوڈ ہے اس کو ایبزوب کر لیتے ہیں یعنی کہ جذب کرتے ہیں اور اپنی باڈی سرفس سے یہ ڈائیجسٹیف فوڈ کو ایبزوب کر لیں گے کیونکہ یہ انٹسٹائن میں موجود ہوتے ہیں تو جو ہوسٹ کی انٹسٹائن میں ڈائیجسٹیف فوڈ ہوتی ہے یہ ڈائیجلی اس کو اپنی باڈی کی سرفس سے ایبزوب کر لیں گے اب ہم ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں ان کے جو ریپروڈکٹیف آرگن ہیں تو ہم دیکھتی ہیں کہ ہر سیگمنٹ کے اندر میل اور فی میل ریپروڈکٹیف آرگنز موجود ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو میل ریپروڈکٹیف آرگن ٹیسٹیز اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو فی میل ریپروڈکٹیف آرگنز جیسے کہ اوفری اور یوتریس وہ موجود ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے دلی جو ریجن ہیں جو انٹیریر ریڈ ہے اس کے بعد جو ریجن موجود ہے اسے نیک کہا جاتا ہے اور نیک کے بعد سیگمنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو ہیڈ کے پاس سیگمنٹ موجود ہوتے ہیں انہیں immature proglotted کہا جاتا ہے اور جسی زیسے دور جاتے چاراں وہ سیگمنٹ سیاں proglotted تھوڑے بڑے بھی ہیں جنہیں کہ مچور proglotted کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا لیور فلوک اور ٹیپ ورم کے بارے میں